جائیفل یہ ایک ایسا پودہ ہے جس سے حکمت کی دو مشہور عدویات اور دو مشہور مسالے بنتے ہیں جن کے نام ہیں جائیفل اور جاویتری یہ دونوں اجزاء ایک ہی پودے سے دستیاب ہوتے ہیں اس پودے کا یہ بیج 20 سے 30 میلی میٹر لمبا ہوتا ہے اور 15 سے 18 میلی میٹر چوڑا وزن تقریباً 5 تا 10 گرام ہوتا ہے اور جائیفل دوسرے درجے میں گرم خوشک مزاج رکھنے والی دوا ہے اس بیج کے اندر کا حصہ جائیفل کہلاتا ہے اور اس کے اردگرد ایک سرخ رنگی جو چھال غلاف کی مانند لپٹی رہتی ہے جو اس کے گرد ایک تھیلہ سا بنا دیتی ہے اس چھال کو جاویتری کہتے ہیں آج ہم جائیفل کے بارے میں بات کریں گے مزید تفصیل جاننے سے پہلے تمام نئے دوست چینل کو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں جہاں تک جائیفل کے فوائد کی بات ہے تو جان لیجئے کچھ مختصر فوائد جائیفل دل کو طاقت دیتی ہے کیونکہ یہ مکویے دل ہے اور دل کے ساتھ طبیعت میں فرحت اور تازگی پیدا کرتی ہے وہ اس کا مفرح مزاج ہے میدے کو بھی طاقت دیتی ہے آساب کو طاقت دے کر پٹھوں کی کمزوری دور کرتی ہے مردانہ کمزوری میں محرک عدویات میں تحریک دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کو صورت انزال یعنی مردانہ ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے جائیفل کے روغن یعنی تیل کو بطور تلا بھی استعمال کروایا جاتا ہے اور اس روغن کو جوڑوں کے درد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے موسم سرما میں بچوں کی ٹھنڈ دور کرنے کیلئے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے جائفل کو دانتوں کے درد اور مسوروں کے تکلیف میں بھی استعمال کیا جاتا ہے دانت صاف کرنے والے ٹوٹ پیسٹو میں اکثر جائفل دارچینی اور لونگ کا استعمال کیا جاتا ہے اگر جائفل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دن میں ایک دو بار چبا لیا جائے تو یاداشت بہتر رہتی ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے جن لوگوں کو آرثرائٹس یا جوڑوں کا درد ہوتا ہو تو ایک چھٹانک سرسوں کا تیل اور ایک چھٹانک جائفل کا تیل یعنی پچاس پچاس گرام دونوں تیل مکس کر کے روزانہ جوڑوں پر مالش کرنے سے رفتہ رفتہ آرثرائٹس ختم ہو جاتا ہے پھوڑے پھنسیاں پمپلز یا کیل محاصوں کے لیے دودھ میں ملا کر اس کا پیسٹ چہرے پر لگانے سے پمپلز اور داگ دھبے بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور ایک گلاس نیم گرم لیمو پانی میں ایک چھٹکی جائفل ملا کر اگر پی لی جائے تو گیس بدحضمی اور کب سے بھی چھٹکارہ مل سکتا ہے جن مردوں میں سپرم سکاؤنٹ کم ہوتا ہے یعنی اولاد پیدا کرنے والے جراسیم کم ہو یا مادہ منویہ پتلا ہو یا ٹائمنگ میں کمی ہو تو جائفل ایک بہت اچھی دوا ہے جائفل ہماری کچن میں ہمیشہ رہتا ہے لیکن ہم اس کا استعمال بہت کم کرتے ہیں اگر جائفل کا روزانہ استعمال کیا جائے تو یہ ایک بہت اچھا انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور ہماری ایمیونٹی یعنی قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے نیند کی کمی یا انسومینیا میں رات کو ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ایک چھٹکی ڈال کر پینے سے نہ صرف اچھی اور گہری نیند آئے گی بلکہ صبح تازہ دم اٹھیں گے اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں پھر کسی ویڈیو میں الگ الگ امراض میں جائفل کا استعمال بتاؤں گا احتیاط جگر اور پھپنوں کے مریض جائفل کے استعمال میں محتاط رہیں دھنیا اور شہد جائفل کے مزر اثرات کو کم کر دیتا ہے جائفل کا بدل جاویتری ہے اور جاویتری کا بدل جائفل ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے کوئی مایوس مریض زندگی کی طرف لوٹ سکے آپ نے مجھے اتنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی